اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیلیت سے ہوں گے تو آج کی ریویو میں ہم جب آپ کے لئے گاڑی لے کے آئے ہیں وہ ہے ہانڈا سیوک نائنٹین نائنٹین نائن مارڈل اور اس کو اس لمبات کی ریجسٹریشن ہوئی ہوئی ہے اور یہ گاڑی نیو پارک موٹر کراچی نیو کراچی پارک موٹر پر کھڑی ہے میں سکرین میں نمبر منشن کر دوں گا اب ہم گاڑی کا ریویو چلیے شروع کرتے ہیں لوگ ہم اس وقت کارچوئے گاڑی کے فرنڈ میں آج کیونکہ یہ نائنٹین 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 نائنٹی نائنٹین موڈل ہے ہونڈا سیوک نائنٹین نائنٹین ٹو اس کو ترن اڈکیٹر ہے جو کہ ہیلو جینز میں ہے وہ اس کی پارکنگ لائٹس ہیں اور یہ اس کے لو اور ہائی بیم جو من ہیڈ لائٹو ہے یہ آفٹر مرکیٹ ڈی آر لیڈز بھی انسٹال کیے گئے ہیں اس کے نیچے ہم آجائیں تو آپ کو فوق لیٹس بھی انسٹال مل جائیں گی جو کہ آئی تھنک آفٹر مرکیٹ ہے مزید ہم آگئے ہیں پہ ہونڈا کی بیجنگ اور یہاں پہ اس کی گرل پھر نیچے اسلامباد کی اسٹریشن اور اس سائٹ پہ بھی وہی ہے میں آپ پہ ایک بار دوسری ہے اب ہم چلتے ہیں گاڑی کی سائٹ کی طرف جی گئی اس طرح کی کچھ گاڑی کی سائٹ ہے اور اس گاڑی کی خوبصورتی ایڈ کر رہی ہے صرف ریمز کی وجہ سے میں آپ کو پاس جا کے دکھاتا ہوں آپ ایک بار اس کی سائٹ یہاں سے دیکھ لیں یہ ہے اس گاڑی کا ٹائر جس کو ریم لگے ہوں ہیں جو کہ بہت ہی پیارے ہیں اور ٹائر سائز انفرچنیٹلی مجھے پتہ نہیں ہیں اور ان پر بھی نہیں لکھا میں آپ کو ٹائر کنڈیشن دکھا دیتا ہوں یہ کچھ ہستہ رہنگی اس کی ٹائر کنڈیشن ہے پھر ہم مزید آجائیں یہاں پر ٹائر ایڈکیٹر مل جائے گا ہمیں اور بوڈی کلرڈ سائیڈ میرر ہے اور ایک سو جو ہینڈل ہے یہ آئی تنگ جنون ہی ہے اس پر کوئی کروم یا آفٹر مرکیٹ رون نہیں ہے اور بیک پہ بھی کچھ ایسا ہی ہے پھر ہم اس کے بیک پہ آجائیں اس طرح کی کچھ اس کی بیک ہے ہونڈا سیوک نائنٹین نائنٹین نائن موڈل اگر ہم اس کی بیک لیٹ پہیں یہاں پہ ہمیں سیوک کی بیجنگ مل جائے گی اور میں پھر کہوں گا یہ نائنٹین 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 نائن کا موڈل ہے تو اس میں سب لائٹس وغیرہ ہیلو جین نہیں ہوتی ہیں جو بیسک نارمل ہوتی ہے یہ بھی ہیلو جین ہے اس کا ٹائنی ڈیکریٹر بھی ہیلو جین ہے اور ریوار سلائٹ بھی نیچے اس کے اگزاسٹ ہے جو کہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے گھاڑی کے بیک سے ایک اگریسیو روک پروائیڈ کر رہا ہے پھر ہم مزید آ جائیں یہاں پہ ہونڈا کی بیجنگ یہاں پہ ہونڈا کی بیجنگ اور آگے یہ آفٹر مرکیٹ کچھ ٹیکرز بھی لائیں وغیرہ انسٹارٹ کیے گئے ہیں ایک بارے آپ پھر گاڑی کی بیک سے لوگ دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریر کی طرف جی گائز ہم گاڑی کے انٹیریر میں آ چکے ہیں اور ہمیشن کی طرح ہم دور سے سٹارٹ لیں گے تو کچھ اس طرح سے اس کی ڈول کی کنڈیشن بھی ہے میں آپ کو پاس یہ دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ فائل بغیرہ رکھنے کے لئے کچھ سپیس باکس آ ہے یہاں پہ سپیکر مل لیا گا اس کی چاور وینڈو پاور ہیں اور یہاں پہ لوگ انڈلوگ جو وینڈو انڈلوگ انڈلوگ کا بٹن ہے اور اگر میرے ریڈیسمنٹ کی بات کریں یہاں پہ میرے ریڈیسمنٹ کا اپشن مل جائے گا اور یہاں پہ فوگ لینڈ اور یہ اس کا ایسی وینڈ ہے پھر ہم یہاں پہ نیچے آئیں یہاں پہ اس کا یہاں پہ یہ فیولیڈ اپنر ہے اور یہاں پہ اس کا ٹرنک ریلیز اور اگر ہم اس کے سٹیرنگ پہ آجائیں یہاں پہ آپ کو والیوم کنٹرول کرنے کے لئے بٹنز مل جائیں گے اور بیسک سا سرگولر سا نورمل سا سٹیرنگ ہے اس میں اور انسٹرومنٹ کلسٹر کی طرف آجائیں ایک تھاؤزنٹ ایک تھاؤزنٹ پہ اس کو آپ ہائیر آئر پی ایم پروائیڈ کرے گی اس کے بعد ٹو ٹو ٹوئنٹی اس کی سپیڈ ہے اور اس کے بعد یہ فیول اور یہ ٹمپریچر گیج اور یہاں پہ اگر ہم ڈیش بورٹ کی کنڈیشن میں آپ کو دکھاؤں ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے ایک فارڈ یہ بیسکلئے اس کے میرے پہ یہاں پہ کچھ کریکس ہیں تو یہ میں نمبر میں انشن کروں گا آپ ادھر ہی اس کی کریکس کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ نمبر پہ کنٹیکٹ کر کے اس کی باقی چیزیں انفرمیشن لے سکتے ہیں پھر ہم یہاں پہ آجائیں یہاں پہ آفٹر مائٹ کی ٹوڈیو انسٹال ہے یہ اس کا ہیزر لائٹ سوچ ہے اور یہاں پہ یہ ایسی وغیرہ کے فنکشن کے لیے اور اس میں فائف سپیڈ مینویل ٹرانسمیشن آتی ہے اور یہاں پہ اس کی ہینڈ بریک ہے اور یہ اس کی بیسک سی آئی تینگ اس کا بند وغیرہ نہیں ہوتی آم ریسٹ ہے اور سیڈز کے ہم بات کریں اس کو لیدر کشننگ ہوئی ہے بیسکلی آئی تینگ یہ گاڑی سپیس کے لحاظ سے بہت زیادہ جی گائز یہ وہ گاڑی جس کا ہم نے آج ریویو کیا ہے ہورڈنے سے ایک نائیٹین نائیٹی نائن موڈل میں سکرین پہ نمبر مینچن کر دوں گا آپ کو انٹیٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی اپنے گردوں میں کا خیال رکھیں گے اللہ حافظ